بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوس نوان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نوان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جانور کو کوئی مطلب منرل مکسچرز یا کیلشیم یا پھر جو بائی پاس فیٹ ہے وہ کس طرح سے استعمال کروانی ہے دوستو امید تو ہے کہ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب یہ بھی کوئی ٹوپیک ہے جس پر بندہ بات کر رہا ہے لیکن اصل میں ایسا ہوتا ہے فرس ٹائم جب میں نے بائی پاس فیٹ اپنے جانوروں میں استعمال کروانی شروع کی تھی تب ان میں بھی پرابلم یہی آئی تھی کہ وہ کھاتے نہیں تھے اور آج مجھے ایک بندے کا ویڈس ایپ پر ایس ایم ایس آئے ہیں وائس میسجز آئے تھے وہ کہہ رہا تھے کہ بھئی میری مطلب جو میں نے بائی پاس فیٹ کھلانے کی کوشش کی ہے لیکن جانوروں نے کھایا نہیں ہے تو آپ بتا دیں کہ کس طرح سے کھلایا جا سکتا ہے دوستو سب سے پہلے تم آپ کے یہ بتا دوں کہ کوئی بھی نئی چیز جو ہے نا وہ بائی پاس فیٹ ہے کیلشیم ہے منرل مکسچرز ہیں یہاں تک کہ جب تک جب کوئی نیا چارہ یا ونڈا بھی ہوتا ہے نا جانور خوش ہو کہ اس کو نہیں کھاتا اس کو کھلانے کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں اس پر ویسے تو میری آلڈی ایک ویڈیو بنی ہو یا تھوڑی سی مطلب اسے ملتے چلتی ہے وہ کاف سٹارٹر پروٹوکولز کے نام سے ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کا بھی لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں تقریبا جو طریقہ کر رہا ہے وہ سیم ہی ہے تو دوستو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈاکٹر نمار علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہنی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں مرے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے ویڈیو اچھی لگا تو لائک کیجئے گا دوستوں سے شیئر کر دیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو دوستو بغیر وقت آیا کیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو پروٹوکولز ہم نے کون سے فالو کرنے ہوتے ہیں بائی پاس فیٹ کیلچیم یا منٹرل مکسرز کو استعمال کراتے ہوئے دوستو سب سے پہلے تم آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں ان کا ٹیسٹ کوئی مطلب اتنا خوشگوار یا مطلب خوش ذائقہ یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جانور اس کو بھاگ کے پکڑ لیں جس طرح سے وہ کہہ لیں ہے ہوتا ہے یا سائلج ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی مٹھاس ہوتی جانور اس کو پکڑ لیتا کھاتا ہے اس کو جانور اتنی آسانی سے نہیں کھاتا اس کو کھلانے کا دوستو سب سے پہلے تو طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آستہ آستہ سے جانور کی خلاق میں اس کو ایڈ کرنا ہے اور کوشش کر کے کسی ایسی چیز میں ایڈ کرنا جس کو جانور مطلب خوش ہوگی کھاتا ہے جیسے کہ جانور ونڈا جو ہے اگر آپ اپنے جانور کو ونڈا کھلاتے ہیں تو جانور ونڈا خوش ہوگ کھاتا ہے اگر ونڈا آپ نہیں کھلاتے تو کھالیا ٹکڑے وغیرہ آپ بھگو کر جو روٹیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں آپ ان کو بھگو کر استعمال کرواتے ہوں گے آپ ان میں اس چیز کا استعمال کروا سکتے ہیں جانور ان کو ضرور کھائے گا اس میں آسا آسا کر کے آپ بائی پاس فیٹ کا استعمال کروانا شروع کر دیں جانور کھائے گا اگر آپ اس چیز کا استعمال بھی نہیں کرواتے تو آپ کسی نہ کسی چیز کا چوکر ہو گیا یا آٹا اس کا آپ استعمال کرواتے ہوں گے آپ اس چیز میں مکس کر کے کھلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس میں بھی مشکل درپیش ہاتی ہے تو بڑا سیمبلتا طریقہ کر رہے ہیں کہ گھڑ کو کوٹ لیں تھوڑا سا بھریک پیس لیں اور اس کے اندر آپ جتنی بائی پاس فیٹ یا کیلشیم یا منرل مکسٹر آپ جانور کو استعمال کروانا چاہتے ہیں اتنی مقدار میں آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اور جانور کو کھلا دینا ہے اگر پھر بھی نہیں کہتا تو جانور کو آٹے کے اندر مکس کر کے کھلا دیں جو گوندہ وہ آٹا ہوتا آٹے کا پیڑا لے لینا آپ نے ایک روٹی کا یا دو روٹیوں کا اس کے اندر آپ نے اپنی جو مطلوبہ دوائی ہے اور جو اس کی مطلوبہ مقدار ہے وہ مکس کر کے جانور کو کھلا دینی ہے اور یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو جانور کبھی بھی ریفیوز نہیں کرے گا کیونکہ آٹا جو ہے جانور کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہاں لبتہ اتنی احتیاط کرنی ہے کہ اگر آپ کسی چھوٹے جانور کو کھلا رہے ہیں تو آٹا کھلانے کے فوراں بعد جانور کو پانی نہیں پلا دینا اس سے جانور کو کہہ لیں کہ ایسی ڈیوسیز ہو سکتی ہے جو کہ اکثر مسئلہ کرنے میں آئے تو جانور میں دیکھا کافی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اور اگر زیادہ مسئلہ بن جائے تو جانور کی موت بھی ہو سکتی اس سے اس کا اپنے خیال رکھنا ہے تو دوستو امید تو ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ٹوپک ویسے اتنا خاص نہیں تھا لیکن بندے نے پوچھا تو میں نے بنا دیا تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر دوستو ابھی تک آپ لوگوں نے مجھے ٹویٹر فیس بک اور انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا تو یار ان کے لنکس دسکرپشن میں موجود ہیں کائنلی وہاں پر بھی مجھے فولو کر لیں اپنا خیار رکھئے گا گھر والوں کا خیار رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ